لازوال اپسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلن شنچین پینچین اور چاپ کسی بھی طریقے سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈارک گھوست سے اور پھر ان کو لگتی ہے بھوگ اور شنچین کو بھی ہوش میں لانا ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتے ہیں اور تب ہی انہیں ملتا ہے ایک سندرے کا پیٹ جہاں پر وہ جاتے ہیں شنچین کو کھلاتے پلاتے ہیں اور تب اس سے آ جاتا ہے ہوش تب ہی وہاں پر ڈارک گھوست آ جاتا ہے اور پھر سے یہ لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں ڈارک گھوست ان کا پوری طریقے سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے الگ الگ موسمہ الگ الگ ویدر سے نکلتے ہوئے یہ پہنچتے ہیں کہ ایسے علاقے میں جہاں پر گر رہی ہوتی ہیں بجلیاں اور اس علاقے میں پہنچتے ہیں ڈارک گھوست سٹنڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک بجلی گرتی ہے پھر لوگ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ڈارک گھوست نہیں آ سکتا اور پھر یہ لوگ بچ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہ فینگل شنچین پینچین اس ڈارک ورلڈ سے نکل پائیں گے یا پھر نہیں اور اگر نکلیں گے تو کیسے دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں لازٹ ٹائم آ گئے تھے گئیز ہم لوگ یہاں پر اور یہ ایکچولی میں بھائی لائٹ ہاؤس والا علاقہ ہے اور یہاں پر ایک چیز بہت ہی بڑی ہے کہ کھانے کی تلاش ہمیں زیادہ نہیں کرنی ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر نکلتے ہیں اس گھر کے پیچھے ہی پتہ نہیں بھائی کیسے کھیتی ہو رکھی ہے لیکن یہاں پر بندگو بھی ہے بندگو بھی بولتے ہیں شاید اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ کونسا ہے پتہ نہیں گئوں ہیں کی گنے ہیں کی کیا ہے بھٹا ہے لیکن جو بھی یہ کوئی سا تو پلانٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر پمکنز ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھائی کھانے کا انتظام ہو رکھا ہے بنداز اب بس ہمیں یار ایک گھر کا جوگاڑ کرنا ہے گھر تو دیکھو یہاں پر ہے آلیڈی بنا ہوا ہے لیکن آئی ہف نو آئیڈیا بھائی یہ کس کا گھر ہے اور یہ گھر جس کا بھی ہے یہ کھلے گا کیسے کیونکہ گھر کا دروازہ فلی لوگڈ ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے یار اس کو اوپن کر پانا ہمارے بس کی بات ہے تو ہمیں کوئی باہر ہی شیلٹر بنانا ہوگا اپنے لیے جس کے اندر ہم لوگ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان دی اینڈ بھائی یہ علاقہ جو ہے یہاں پر بجلی بہت زیادہ گرتی ہے تم لوگ دیکھیں سکتے ہو بھائی کتنی زیادہ لائٹنگ ہو رہی ہے ہر ایک دو سیکنڈ میں یہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہاں پر ایک شیلٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس لائٹنگ سے بھائی دارک گھوشٹ کا تو بعد میں نقصان ہو جائے گا ہم پہلے ٹپک جائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں در سے پیڑ ویڈ کاٹ وارٹ کے لانے کے لیے اور ادھر ہم لوگ اپنا ایک بیوٹیفل سا شیلٹر بناتے ہیں کیا بولتا ہے چوب بھائی بلکل بھائی کلوے ایک علاقہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ سوچیں گے کہ آخرگار ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کوشش ہے کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی شنچین ارے جاؤ جاؤ یار لکھلیا لے کر آؤ ہم لوگ یہاں پر ہیں ٹھیک ہے ایسے پیڑ کاٹ کلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اوپر کی طرف دیکھو وہ سوکھے ہوئے پیڑ ہیں وہاں سے سوکھی ہوئی ٹہنیاں مل جائیں گی سوکھی ہوئی ٹہنیاں مل جائیں گی اور یہاں سے کپڑے وغیرہ مل جائیں گے اس طریقے سے ہم لوگ ایک تھوڑا چھوٹا مونڈا تنبو ٹینٹ ٹائپ کا کس تو بنا سکتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں جیسا بنے گا ویسا بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں بھائی بہت زیادہ اوپر پہاڑ چڑنا ہے ہوفیلی ادھر وہ نہ آیا بھائی دارک گوشت لازٹ ٹائم آ رہا تھا بھائی ادھر بھی وہ آ رہا تھا لیکن اس کے اوپر بجلی گری وہ سٹن ہو گیا ایک ہی جگہ پہ اور پھر وہ واپس بھاگ گیا بہت تیجی میں بھاگا تھا وہ واپس تب ہمیں پتہ چل گیا یہ والا علاقہ ہے اکلوتا ہے ایسا علاقہ ہے اس ڈارک ورلڈ میں جہاں پر ڈارک گوشت نہیں آسکتا کافی زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی ایٹلیسٹ ایک تو علاقہ ہے جہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا سیف فیل کر سکتے ہیں پر پوری طریقے سے سیف یہاں پر بھی نہیں ہے کیونکہ جو بجلی بھائی ڈارک گوشت کے لیے خطرناک ہے وہ بجلی ہمارے لیے بھی تو خطرناک ہے ہمارے اوپر بھی گر سکتی ہے اس کے لیے ہمیں بھی ایک دم سیف رہنا پڑے گا اسی کے لیے میں آیا ہوں دیکھو یہ راہ میں کہنا سوکھا ہوا پیڑ ہے سوکھے ہو پیڑ اور تھوڑی بیسے جھاڑ واری کھٹی کر کے ہم لوگ بڑیا سا اپنے لیے شیلٹر بناتے ہیں لیٹس ڈو ڈس گائز تو یہاں پر کافی بیوٹیفول سا شیلٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کافی ٹھیک ٹھاک سا ہے یار میں نے زیادہ محنت نہیں کی اور سوکھی ووکھی جو لکڑیاں تھی انہیں لے کر آیا پھر چھوٹی بڑی لکڑیاں تھی انہیں لے کر آیا اور یہاں پر جھاڑیوں واری ساں میں نے کافی اچھی طریقے سے کور کر دیا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے کیوں بھائی شنچین ارے تھوڑا سا پیچھے بھی لگاو یار چلو تھوڑے اور جھاڑیا لے کر پیچھے لگا دیتا ہوں آئی گیس گیس اب یہ ایک دم پرفیکٹ اینڈ بیسٹ لگ رہا ہے یہ پر تم لوگ دیکھو بھائی کیا مست قویلیٹی کا میں نے یہاں پر ٹینٹ بنا دیا ویسے کپڑے کا جھگاڑ کرنے کیا تھا کپڑے کا جھگاڑ ہو نہیں پایا اس لیے میں نے بھائی گھاسواس ہی لگا دی کیسے ہے ارے بڑیا یار بارش اور یہ بجلی سے ہی تو بچنا ہے وہی تو ایک دم پرفیکٹ ہے یہ اب چلو پلاننگ کرتے ہیں کہ اس ورلڈ سے آخر میں نکلیں کیسے بھائی کلو ہے ویسے تھوڑا اور ڈیزائن ہو سکتا تھا بھائی ادھر ہی بنگلا بنا کے تجھے زندگی پر یہی پر بسنا ہے کیا نہیں نہیں بھائی یار کلو اپنے اصلی ورلڈ میں جا دا ہے تو پھر یہ تم بس میں نے ایسی بنایا کہ بھائی ہمارے اوپر بجلی بجلی نہ گرے اور تھوڑا ہم لوگ سیف رہے ہیں یہاں پر چل اب سوچو بھائی کیا کرنا ہے ارے میں تو کہتا ہوں یار ہم لوگ جا کر اس سے ہل مانگتے ہیں کس سے ارے اس دار گھوستے بینچن پاگل ہو گیا کیا وہ دار گھوستوں ہمیں دیکھتا ہی ہمارے پیچھے پڑ جایا کتوں کی طرح ارے لیکن کیوں یار بھول گیا کتنی زیادہ کلس گیا تھا وہ لازٹ ٹائم جب اس کے ہم لوگوں نے سنترے کھا لیے تھے ایک تو ویسی غصہ تھا اس کے ورلڈ میں سے ہم لوگوں نے ادھر ادھر سے سامان ادھر ادھر کر دیا اس وجہ سے وہ اور کلس گیا تھا بھائی تو بھائی صاحب یار کلوے ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ پورے لاز سینٹ آس میں بھائی پورٹل ڈھونتے ہیں پورے لاز سینٹ آس میں ہاں یہ جو نقلی والا لاز سینٹ آس ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ ہیں دارک ورلڈ میں یہاں پر پورے پورے کے پورے ورلڈ میں پورٹل ڈھونتے ہیں کہیں نہ کہیں تو پورٹل ہوگا آئیڈیا تو بڑی ہے یار جو آپ لیکن بھائی جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تب سے ایٹلیس میں پوری جگہ پر گھوم چکا ہوں اور میر کو پورٹل نہیں دکھا یار ارے فیمیا تو آپ کیا کرے یار تم ہی بتا ہو مجھے بھی کچھ سوز ہی نہیں رہا یار کچھ آئیڈیا نہیں آرہا ہے ایک آئیڈیا آیا ہے میر کو ارے کیا یار بتا ہو میں یہ سوچ رہا تھا کی کیوں نہ میں پورے ورلڈ میں گھوم کے دیکھوں کیا پتہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی بندہ یہاں پر ہو جو کی فس گیا ہو کیونکہ بھائی کوئی اور بھی ایکسٹر بندہ رہے گا ہمارے سنگ تو میبھی ہماری ہیلپ ہو سکتے ہیں اور ہم لوگ مل کے اس ڈار گھوشٹ کا سامنا کر سکتے ہیں تمہیں لگتا ہے یار کوئی ملے گا کیا پتہ بھائی مل جائے دیکھ یا تو دو ٹائپ کے بندے مل سکتے ہیں یا تو ایسا بندہ جو اسی ورلڈ میں ہی رہتا ہو کیونکہ اتنا بڑا ورلڈ ہے یہ دارک ورلڈ کیا پتہ دارگ گھوشٹ کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہو یہاں پر اگر ایسا بندہ ملیا تو بھی ٹھیک ہے وہ بندہ نگلنے میں ہماری ہیلپ ضرور کرے گا یا پھر کوئی ایسا بندہ ملیا جو ہماری طرح ہی لاؤس سینٹ آس کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو اور اس ورلڈ میں آ کے فس گیا ہو ارے ہاں یار ہو سکتا ہے ایسا کوئی مل جائے بھائی تو بھائی اس لئے میں کیا سوچ رہا ہوں تم لوگ یہیں رکو میں پورے کے پورے علاقے میں دھونڈ کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ملتا ہے کیا جاؤ جاؤ یار دیکھ کر رہا ہو بھائی صاحب یار کلوے سنبھال کے جگہی ہو یار وہ ڈارک ہوشت بہت خطا داک ہے بچ جاؤں گا ٹینشن مطلب اپنے پاس تگڑی سی گاڑی ہے نا بھائی شلوگ آئی نکلتے ہیں ارے مان لو تمہیں اس ورلڈ کا مل گیا اور ہماری ہلپ کرنے کے لئے تیار نی ہوا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں یار ہو تو سکتا ہے ڈارک ورلڈ کا اگر کوئی مل گیا اور مان لو وہ ڈارک ہوشت کا دوست نکلا تو ارے بھائی تو دیکھوں گا یار اگر کوئی اس ورلڈ میں ملا جو اسی ورلڈ کا ہو اس سے ہلپ کرنے کی کوشش کریں گے مطلب اس سے ہلپ مانگنے کی کوشش کروں گا میں کیا پتا ہلپ کر دے اگر ہلپ نہیں کرے گا تو بھائی بھاگنا پڑے گا وہاں سے یہاں پر یہ لائٹ ہاؤس والا علاقہ ہے نا یہاں پر بھی ایک بھر چیک کر لیا جائے کوئی ہے کی نہیں ہے بہت مشکل ہے یہاں پر ہمارے علاوہ کسی بندے کو دھوننا کیونکہ بھائی آلموس میں پورا لاؤس اینٹ آس مطلب یہ ڈارک ورلڈ والا لاؤس اینٹ آس یہ پورا علاقہ دھون چکا ہوں شنچین پینچین اور چوب کو دھوننے کے چکر میں اور مجھے سیریسلی میں کوئی بھی نہیں ملا دور دور تھا باقی یہ صحیح ہے ہمارے پاس ایک شیلٹر ہے اس علاقے میں کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے تم لوگ یہی پر ہے نا بھائی کہیں جانا مت اس علاقے سے ورنہ بالا کی لفڑے ہو جائیں گے ارے ٹھیک ہے یار نہیں جائیں گے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آ جائے اگر مان لو وہ ڈار گھوست بھی آ جاتا ہے کلوے ڈار گھوست آ سکتا ہے یہاں پہ آنے کو تو آئے گا نہیں لیکن مان لو پھر بھی اگر وہ آ گیا ہمت کر کے تب بھی تم لوگ مت بھاگنا ہے یہاں سے ادھر ادھر بھاگنا ہے لیکن اس علاقے کو چھوڑ کے مت بھاگنا ہے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اس کی ٹینشن مطلب تم باقی میں نکلتا ہوں گائز یہاں سے فٹا فٹ اس علاقے کو چھوڑ کے کوئی اپنی طرح بندے کو ڈھونڈنے مینلی دیکھو بھائی میرے ٹارگیٹ کیا ہے میں تم لوگ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں مینلی یا تو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ جو ہماری طرح کسی اور دنیا سے آکے اس دنیا میں فس گیا ہو تو اگر ایسا بندہ ملیا تو تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی تھوڑی ہمت آئے گی یار کہ چلو ہم اکیلے نہیں فسے ہیں یا پھر ایسا بندہ نہیں ملا تو کوئی ایسا بندہ جو اسی ورلڈ میں رہتا ہو کئی سالوں سے اور اسی ورلڈ کا نوازی ہو پھر ہم لوگ اس سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں کیا پتہ وہ ہیلپ کر دے تو ایسا ہی کوئی سین ہے بھائی دیکھتے ہیں کوئی ملتا ہے کی نہیں ویسے امید تو میں بتا رہا ہوں نہ کے برابر ہے میری کیسے ورلڈ میں کوئی ملے گا بھائی امید پہ دنیا قائم ہے اور میں بھی قائم ہوں یہاں پر امید پہ چھوڑا سا گھر ہے لیکن کوئی نہیں ہے ایک اور ادھر چھوڑا سا گھر ہے لیکن کوئی نہیں ہے کوئی ہوگا کہاں سے ہے بھی تو یہ ڈارک ورلڈ ڈارک ورڈ میں کوئی نہیں دیکھا بھائی ایک جانور تک بھی نہیں دیکھا نا بھائی پتہ نہیں کیا یہ الگ سینے کیسا ہی ہے یہ ڈارک ورڈ یہاں پہ بس وہ دیکھتا ہے ڈارک ورڈ اور جب بھی دیکھتا ہے اٹیک کر دیتا ہمارے اوپر بھی فلال میں ہاں سے نکلتے ہیں ادھر بھی کچھ جھوپڑیاں وغیرہ ہے چیک آؤٹ کرتے ہیں ملتا ہے کیا کوئی ہیلو بھائی ہیلو کوئی ہے کیا ہیلو بھائی نہ ہو آو رکھی پڑی ہے بوٹ وغیرہ ہیلو کوئی ہے ہیلو گن من چلاو کیا ہیلو کوئی ہے کیا نہیں ہے بھائی کوئی نہیں ہے اتنا شور شراب سنکے تو اگر کوئی ہوتا تو باہر ضرور آتا بھائی کوئی بھی نہیں ہے اس علاقے میں ایسے ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے اپنی آگے جانے کو چلو واپس آگے ارے کہاں گے روڈ چیک کیا میں نے ہاں یہاں چیک کیا یہ روڈ یہی پہ ختم ہو گیا کیا یہ روڈ یہی پہ ختم ہو گیا کیا ڈراما ہے یہ ارے نہیں نہیں آگے جائے گا اے ایسا کیسے ہو سکتا یہ سیریسٹی میں روڈ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے اس ویلیج میں ہی آکے ویلیج بھی نہیں ہے دو تو گھر ہیں یہاں پہ ارے ایار یہ روڈ تو سیریسٹی میں یہی ختم ہو گیا پھر آگے تو صرف یہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے جب گھروں کی طرف کوئی نہیں ملا تو ان پہاڑوں کی طرف کیا ہی کوئی ملے گا چلو بھئی یہاں سے نکلتے ہیں لوگ واپس اُلٹا اسی روڈ پہ جاتے ہیں کوئی ملے گا بھی کی نہیں اس ورڈ میں میں تو سوچ رہا تھا یار کافی لمبا چھوڑا روڈ ہے آگے تک چلتا چلا جائے گا یہ روڈ تو آکے دو گھر والے گاؤں میں آکے ختم ہو گیا پھر دو گھر یہاں پہ بس یہی تھا ادھر اور کوئی گھر ہی نہیں تھا پورا آپ میں واپس بھون کے جانا ہے اس ورڈ کا سین کیا ہے مطلب کیا دیکھو وہاں پر لائٹ جل رہی ہے اب لائٹ کیسے آرہی ہے بجلی کیسے بن رہی ہے یہاں پر جب کوئی یومن ہی نہیں ہے تو سب کام ہو کیسے رہے ہیں یہاں پہ بہت کنفیوزنگ ورڈ آئی ہے ابھی تو ڈارک ورڈ دارک ورڈ ہے تو کنفیوزنگ تو ہو گئی لو اس ورڈ سے نکلتے ہیں آگے مطلب اس ویدر سے اب دوسرا ویدر آئے گا شاید بھونتے ہیں کسی کو اوکے تو یہ ہے سنو والا ویدر اور کافی زیادہ برف پڑھ رہی ہے یہ کہ برف جمعی پڑی ہے سامنے پتہ نہیں کیا ہے سامنے اوکے اینی ہیومن برو کوئی ہے کیا زندہ انسان ادھر کہیں دور دور تاک کوئی نہیں ہے بھائی میں تو بہت بری طریقے سے تھک چکا اور ڈرائیویں کرتے کرتے اور دوسرے علاقے میں چلتے ہیں جہاں دوسرا ویدر ہو جہاں دوسرا علاقہ ہو کوئی تو مل جاؤ کوئی تو ہیلپ کر دو اس ورلڈ میں ہمیں جل سے جل اپنے واپس سے لاؤس سینٹ آس نکلنا ہے کتنے دنوں سے فسے پڑے ہم لوگ یہی پہ شنچین پینچین اور چوب کو بچانے کے لیے آیا تو میں تو اس ورلڈ میں خود ہی فس کے رہ گیا ہوں یار یہ کیسا ریڈ ریڈ موسم ہے ریڈ موسم میں بھائی اپنی گھاڑی کیسی عجیب سی لگ رہی ہے کس راستے پر جاؤں میں اس والے راستے پر نکلتے ہیں شاید کوئی ہیلپ کرے اوکے اوکے لیٹس کو پلیز ہیلپ سمبڈی پلیز ہیلپ کوئی ہے کیا کوئی تو سن لو بے ڈارک ورلڈ والو کوئی ہے کیا یہ در راستے کیسے گیلے ہو رکھیا بھائی کیا سینس سڑکوں کا کوئی تو گلتی سے بھی ہیلپ کر دو میری کوئی گلتی سے بھی نظر نہیں آرہ بھائی بندہ ارے ایک چڑھیا تک نظر نہیں آرہی ہے مجھے تو کیا آرہی ہے نائی بھائی چڑھیا بھی نظر نہیں آرہی ہے نہ کوئی جانور نظر آرہا ہے نہ کوئی انسیکٹ کیڑا مکڑا کچھ بھی نظر نہیں آرہا بھائی چیٹی وغیرہ بھی نظر نہیں آرہی ہے چوہ بھی نظر نہیں آرہے ہیں انسی دنیا میں یہ آگے میں گاڑی پوری گندی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہو تم لوگ ہاں سب لیکن اس ویدر میں گاڑی کتنی کلیر دکھ رہی ہے دیکھ رہو تم لوگ آرہ میں کیا سینیمیٹکس دیکھ رہا ہوں یار جل سے کسی بندے کو ڈھونتے ہیں پہلے ادھر ایک گھر ہے دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی ہے کیا جو میری ہیلپ کر سکتا ہے کوئی ہے کیا کوئی ہے کیا کوئی ہے کیا گاڑی ہے یہ کور کر رکھا ہے گاڑی نہیں ہے یہ گاڑی ہے ریلز تو پڑے ہوئے یہاں پر پانی کہاں سے پتہ نہیں بھائی کیسا علاقہ یہ پانی پانی ہے ہاتھ جگہ آواز تو آرہی ہے بھائی چڑیا وغیرہ کی نظر نہیں آرہی ہے وہ چڑیا کیا ورلڈ ہے یہ ڈارک ورلڈ بہت ہی عجیب و غریب دنیا ہے بھائی اب پہ جب یہاں پر یومنس نہیں ہیں تو ان پودھوں کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے وہ بھی چھوڑو جب یہاں پر یومنس نہیں ہیں تو یہ کوڑے کے ڈبے کا مطلب کیا بنتا ہے یہاں پر ہے بھائی کیا ڈراما یہ پتہ نہیں کیا ہے یار کنفیوز ہو رکھاؤں میں بہت بری طریقے سے کدھر جاؤں میں کس سے ہیلپ مانگوں میں میں آیا کہاں سے تھا میں ادھر کی طرف سے آیا تھا شاید ادھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنی جرنی کو کوئی تو مل جاؤ بھائی دور دور تک ارے کوئی ملے گا کی نہیں ہیلو ہی مجھے نہیں مل رہا کوئی میرا ہو چکا ہے دماغ خراب میں جا رہا ہوں واپس یا میں جا رہا ہوں ادھر ہی سونے کے لیے بہت تیز نیند آ رہی ہے اور میرا دماغ بھی خراب رکھا کیا کرو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کب سے بھٹک رہا ہو اس پورے ورلڈ میں میں بہت بور ہو چکا ہوں میں جا رہا ہوں سونے کے لیے یہ مست ایک دم چھائے والا علاقہ ہے لیٹس گو گوڈ نائٹ گائز شاہ مجھے کے ویسے بھی ارے کہاں کھسکتا جا رہا ہوں میں ایسے تو گھر جاؤں گا میں زیادہ ایک کنارے آ کے سو گیا یار لیکن ادھر سونا ٹھیک ہے وہ اٹیک نہ کر دے یار نہیں نہیں سو بھی نہیں سکتا میں اٹیک کر دے رہے وہ وہ گدہ کون ہے وہ ڈارک گھوست وہ اٹیک کر دے گا علاقہ وہ الگی پاگل ہو رکھا ہے بھئی ایک تو یہاں پر کوئی ہلپ کرنے والا بندہ نہیں مل رہا ہے وہ ڈارک گھوست الگی پاگل ہو رکھا ہے کیا کرو تو کرو کیا میں آخر کار کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے پھلا یہ ایک سیف سپوٹ لگ رہا ہے اور آئی گیس گئیز یہاں پر وہ ڈارک گھوست آئے گا تو میرے کو ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا دیکھو میں یہ جو چھوٹی سی ایسے جھوپڑی ٹائپ کی علاقی بنے ہوئے ہیں اس کے اندر میں بھی جا کے سو سکتا ہوں ہاں this is the best bro اس کے اندر ہی جا کے سو جاتے ہیں ہیلو گائیز کیسے لگ رہا ہوں میں good night everyone good night ہیلو ابے کون ہے یار سونے دو تو یہاں پر آرام سے سو رہے ہو تم ارے بھائی تو ہے کون او تیری او بھائی صاحب یہ تو ڈار گوست ہے بھاگ کر کہاں جاؤگے اپنی گاڑی کے پاس اور بیٹھ کے نکل لوں گا بیٹھ کے دکھاؤ بیٹھ کے دکھاؤ مطلب کیا ابے ابے بیٹھ نہیں پا رہا میں گاڑی کے اندر ہی ہی ہلکے ملے رہے تھے مجھے ابے بھائی ارے گاڑی کے دروازے کیوں نہیں کھولنا ہے بھائی ہیلو ابے یار کیا کروں میں اب بھاگ کر دکھاؤ ارے یار او بے یار غلط فز گیا میں تو بھاگو آہ میں کدھر بھاگو بھائی شکو میں تمہاری help کرتا ہوں ارے نہیں بھائی پلیز help مت کر میری میرے help کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلیز اوہ ویٹ کیا کر رہا ہے تم تو گئے ارے بھائی کیا کر دیا اس نے اوہ ایک سیکنڈ بھائی اوہ کسی تو power کے use کر دیا اس نے ارے ارے بھائی اوہ کونسی power ہے بھائی یہ اوہ میں تو ہل ڈول نہیں پا رہا ہے یار کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ بھی اوہ نہیں بھائی کتا ہی بنا دیا اس نے تو ارے ارے کیا out of control ہو گئی ہے پوری body ارے کیسے کیا power ہے یہ ارے یار یہ ایسی power تو میں نے پہلی بار دیکھی ہے یہ تو توڑ مروڑ دے گا بھائی میرے کو ارے یہ کونسی power کا use کرکھا بھائی اس نے literally میں اوہ تری اوہ تری میں میں سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں بھائی میں literally میں سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہوں میں ایک سیکنڈ کے لیے ایک جگہ پہ رک بھی نہیں رہا پتہ نہیں کونسی اور لگی power ہے ارے میں خود کو control ہی نہیں کر پا رہا بھائی کیا ہی power چالو ہے یہ یہ میری سب سے زیادہ unique اور سب سے زیادہ خطرناک power ہے ارے literally میں بھائی please چھوڑ دے گلتی ہو گئی یار میرے سے گلتی ہو گئی please چھوڑ دے please چھوڑ دے یار تم تو آج گئے ارے کیا آگئے بھائی کیا آگئے please چھوڑ دے یار بچ گیا اب میں لیکن ایک سیک اب میں نہیں پھر اس کی یہ power وہ نہیں 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 ابھی سب سے خطرناک power کا use کہاں کیا ہے اس کا use کر دیا تو تو آج کا دن تمہارا آخری دن ہوگا ارے please یار چھوڑ دے گلتی ہو گئی بھائی please بتاؤ میرے dark world میں کیا کر رہے ہو تم ارے بھائی میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا بس گلتی سے یہاں پر پھنس گیا ارے sorry بھائی dark ghost sorry sorry please چھوڑ دے یار میرے کو please please تم تو گئے ارے کیا کرو یار میں seriously میں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ہے میرے کو کرنا کیچئے بھائی میں بھاگ سکتا ہوں لیکن بھاگوں کیسے ہے اس نے پتہ نہیں کونسی پاور سے پوری بوڈی کو ہی کنٹرول کر رکھا ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو بھائی میں سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں میں سیدھا چل نہیں پا رہا ہوں بھاگنے کی تو دور کی بات ہے پتہ نہیں کیسی پاور کا use کر رہا ہی ہے میں تو گیا بھائی گیا کون ہے بھائی ارے بھائی ہیلو کون ہے بھائی ایک سکنڈ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دارگ گھوست جانور بن گیا ہے کیا یہ دارگ گھوست نہیں ہے کوئی اور ہے پتہ نہیں بھائی کیا ہے یار لیکن میں نہیں اٹھ رہا میں بے ہوشی کا ناٹک اپنا continue رکھتا ہوں اوکے لیکن ایک سکنڈ continue کیوں رکھو بھائی یہ دارگ گھوست ہے ہی نہیں ہوتا تو attack کر رہا ہوتا ابھی تک بھائی کون ہے بات کرو گیا اٹھ کے چلو بھائی بات کرتے ہیں اس سے تو گھوست ہو Terme آرے نہیں میں گھوست نہیں ہو بول رہا ہے یہ تو شاملیں کیا کیا بول رہا ہے میر کو تقیب تو اپنا جو چاپ ہے بہی ہے پوری دنیا میں بولتا ہوا ایک کتا نہ تو مجھے ہرن مل کیا بولتا ہوا شاملیں میں بھائی تو ہی بولا یہ میں ہی بولا آرے لیکن تو کیسے بول رہا ہے کیسے کیا بول رہا ہوں اسے بول رہا ہوں میں آرے بھائی لیکن اس ورلڈ میں مجھے ابھی تک کوئی جانور اور کوئی چڑیا چیل کا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آیا یا اچانک سے ہرن کہاں سے نظر آ گیا بھائی تو ہے کون میں اسی ورلڈ میں رہتا ہوں ڈارک ورلڈ میں اور بس ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں وہ ڈارک گھوست اٹیک نہیں کرتا تم لوگوں پہ کبھی کبھی اٹیک کرتا ہے لیکن ہم لوگ بچ نکلتے ہیں اس سے جیسے تم بتاؤ تم کون ہو آہ میں دیکھنے میں تو انسان کی طرح لگتے ہو انسان کی طرح ہے بھائی انسانیوں میں یہاں پر کیسے آنا ہوگا کیونکہ ڈارک گھوست میں کوئی بھی انسان نہیں ہے ہاں سیریسلی میں میں تو صبح سے مطلب انسان ڈھونڈنے نکلا ہوں اس ورلڈ میں یہاں کوئی بھی انسان نہیں ہے پورے کے پورے ڈارک ورلڈ کو تم کتنا بھی گھوم لو ارے بھائی لیکن ایک بات بتایا یہ تو بول کیسے رہا ہے بول کیسے رہا ہوں کہ اس میں کونسی انوکھی چیز ہے نہیں مطلب تو بول رہا ہے ہاں تو اس ورلڈ میں جتنے بھی انیمال جتنے بھی تمہیں کریچرز دکھیں گے وہ سب ہی بول سکتے ہیں اپے میرے کو تا ایک کریچر ایک انیمال نہیں دکھا سوہ سے ڈھونڈ رہا ہوں بہت کم ہے یہاں پر ایک آج جگہ پر رہے ہیں پورے کے پورے ڈارک ورلڈ میں تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے میں ایکچولی میں بھائی ارے نہیں یہ آگیا کون آگیا اب بھائی صاحب یہ آ گیا تو بے ہوشی کا ناٹک چلو بیٹھو کہاں بیٹھو بیٹھو میری پیٹ پہ پیٹ پہ نہیں میری گاڑی گاڑی ارے ہاں میرے پاس گاڑی ہے چل رہی ہے نہیں بیٹھ نہیں بیٹھ نہیں پا رہا میں اس نے کس تو پاور کا یوز کیا ہے اب بھائی لیکن جلدی بیٹھو اچھا سچ میں بیٹھ سکتا ہوں میں ایک سیکنڈ گائز بیٹھے رہنا تم وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے ہمیں بھاگنا ہوگا ارے رک جا تو پھر تو پھر بچ گیا آج میرے ہاتھوں سے بیٹھے رہنا تم تمہارا ویسے نام کیا ہے میرا نام ویسے فرینکلی نا بھائی لیکن تُو نے اتنی تیج بھگا کیسے لیا بھائی خود کو بھائی کتنا فاس دوڑ رہا ہے ابھی یہ میری سپیڈ نہیں اس سے بھی تگڑی تیز طریقے سے دوڑ سکتا ہوں میں بھائی تو نارمل ہی دوڑ ارے یار تم انسانوں کو بڑا ڈر لگتا ہے ارے پلیز بھائی نارمل دوڑ ویسے بتاؤ کہیں جانا چاہتے ہو ارے بھائی وہ ادھر لے کر چل وہ جہاں پر وہ والا ویدر ہے جہاں پر بجلی کڑکتی رہتی ہے ارے وہ تو کافی خطرناک ویدر ہے ہاں لیکن میرے لئے خطرناک نہیں ہے بھائی میرے پر ابھی تک ایک بھی بار بجلی نہیں گری ہے اس پہ گر رہی تھی بار بار ڈارک گھوست پہ اس لئے وہ ادھر اس علاقے میں آنی رہا اوکے ادھر ہی چلتے ہیں لیکن میری گاڑی گاڑی اپنی تم باد میں لے کر چلے جانا چلو اس علاقے میں چلتے ہیں ہائی سب کتنا زیادہ فاسٹ ہے یار لٹرلی میں یہ ہی رن اوہ تیری اگر یہ نہ آتا تو آج میرا کیا ہوتا بھائی تو میجیکل ڈیئر ہے کیا ارے واہ بلگل صحیح گیس کیا تم نے تو لیکن تمہیں کیسے پتا تو اتنی فاسٹ دوڑی رہا ہے نورمل ڈیئر اتنی تیز تھوڑی نا دوڑ سکتے ہیں ارے ویسے تم یہ بتاؤ تم یہاں پر کیسے فس گئے ارے بھائی وہ ایکچلی میں لمبی کہانی ہے سین کیا ہوا کی ہمارے گھر کے باہر اصلی والے ورلڈ میں جہاں پر ساری ہیومنز رہتے ہیں وہاں پر سین کیا ہوا کہ بھائی وہ ہوا ہمارے گھر کے باہر سی سی ٹی وی لگوایا تو ہم لوگوں نے تو اس کے اندر یہ جو ڈار گھوش ہے وہ دیکھا اور وہ وہاں جا کر ہیومنز کو کھا رہا تھا بھائی ہاں تو اس کی تو یہ پرانی عادت ہے کیا بات کر رہا ہے بلکل اس والے ورلڈ میں بھی پہلے کافی ساری ہیومنز رہا کرتے تھے اور کافی ہستہ کھیلتا ورلڈ ہوا کرتا تھا یہ اچھا پھر یہ ہاں پر یہ ڈار گھوشت نہ جانے کہاں سے آ گیا اور اس کو اس نے اپنا ورلڈ بنا لیا اور یہاں کے سارے ہیومنز ختم کر دیئے کیا بکواس کر رہے تو بلکل بس تب سے یہ اور الگ الگ ورلڈ کی تلاش کرتا ہے اپنے عجیب و گری پورٹل کر کے اور وہاں والے ورلڈ کے ہیومنز کو ختم کرتا ہے کیا بکواس کر رہے تو یہ شیلٹر کس نے بنوایا یہ ہمارا ہی شیلٹر ہے ارے اور لوگ ہیں یہاں پہ بھائی صاحب کلو ہے گیا تو گاڑی پہ تھا یہ ہرن کہاں سے لیا ہے بھے پکڑ کے بھائی لمبی کہانی ہے شنچین چوب بتاتا ہوں پہلے ملو ہمارے اس نئے دوست سے بھائی تیرا نام کیا میں نے نام تو پوچھا ہی نہیں نام تو میرا کوئی نہیں ہے لیکن میجکل ڈیئر بول سکتے ہو کافی اچھا لگ رہا تھا سننے میں میجکل ڈیئر ہے بھائی یہ بھائی کلو ہے میجکل ڈیئر ارے یہ تو ہماری طرح ہی بول رہا لگتا ہے اسی ورلڈ کا ہے اوہ نئی بھائی میں اپنے افلی ورلڈ کا ہوں ارے واہ دوسرے ورلڈ میں بھی بولنے والے ہیں نہیں نہیں مطلب یہ لاؤس سینٹ آس میں اکلواتا ہے یہ پیس ہے جو بولتا ہے بھائی اور کوئی جانور نہیں بولتا ہے یہاں پر بتایا چوب بھائی شنچین پنجن سارے جانور بولتے ہیں ارے کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھ ڈیئر بول رہا ہے لیکن یہ ڈیئر بچ کیسے گیا یار زندہ اس ڈار گھوست کے ہوتے ہوئے ہیں بھائی بہت تیز دوڑتا ہے ماجیکل ڈیئر ہے یہ بہت فارس دوڑتا ہے اتنا فارس کے وہ ڈار گھوست بھی پیچھا نہیں کر پاتا ہے اس کا ارے کیا بات کر رہے ہو بلکل ایسے تم یہ بتاؤ تم لوگ یہاں پر فسے کیسے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں ہاں تو دیکھ بھائی وہ ہمارے لاؤس سینٹ آس میں آ کے تباہی مچا رہا تھا تو اس کا ایک دن پورٹل چھوٹ گیا تھا تو یہ شنچین بینچین اور چوب اس پورٹل کے پاس کھڑے ہوگے دیکھ رہے تھے تب ہی اس پورٹل نے انہیں اپنے اندر کھچ لیا اور یہ لوگ آگئے اس ورلڈ میں پھر ان لوگوں کو بچانے کے لیے میں بھی آگئے اس ورلڈ میں اس ورلڈ میں آ کے میں نے ان لوگوں ڈھونڈا اور جب واپس جانے کی باری آئی تب تک وہ پورٹل ہی بند ہو چکا تھا تب سے ہم لوگ اسی ورلڈ میں فس کے رہ گئے ہیں اب وہ جو ڈار گھوست ہے وہ اٹیک کرتا رہتا ہے ہمارے اوپر ہم لوگ اپنی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بس یہ ہی سب چل رہا ہے تب سے تو تمہیں واپس اپنے ورلڈ میں نکلنا ہے ہاں بھائی یار میجیکل ڈیئر ہمیں واپس اپنے ورلڈ میں نکلنا ہے کوئی طریقہ ہے کہ اپنے ورلڈ میں نکلنے کا طریقہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں تم تب نکل سکتے ہو کب بھائی کب ارے دیکھو یہ جو ڈار گھوست ہے یہ آئے دن دوسرے دوسرے ورلڈ میں جاتا رہتا عجیبوگری پورٹل کریٹ کر کے تو تم ویٹ کر سکتے ہو اور جیسے ہی یہ تمہارے ورلڈ والا پورٹل کریٹ کرے تم اس پورٹل میں واپس چلے جانا اپنے ورلڈ میں پہنچ جاؤگے ارے ہاں ایڈیا تو بڑی ہے یار ارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک کام کرنا چاہیے جو ہمارا گھر ہے نا اس والے ورلڈ میں ہمیں وہیں پر جا کر چھپ کر انتظار کرنا چاہیے اور جب وہاں پر یہ ڈار گھوست آئے گا اور جیسی پورٹل کریٹ کرے گا ہمارے ورلڈ کے لیے ہم لوگ اس پورٹل کے اندر جمپ لگا دیں گے بیک کلویا ہاں یار یہ آئیڈیا بڑی ہے بلول اور ہمارے ورلڈ کے لیے پورٹل تو کریٹ کرتا ہے یہ اسی جگہ سے ارے ہاں یار جہاں پر ہمارا گھر ہے بلکل اس کا مطلب گائز ہمیں اپنے گھر پہ جا کے چھپنا ہوگا اس والے ورلڈ کے اندر ہے دارگ ورلڈ کے اندر سمپلی ہمیں گھر جانا ہے وہاں پر چھپنا ہے جیسی یہ دارگ ورلڈ کریٹ کرے گا اصلی والے ورلڈ کے لیے تب ہم لوگ اس کے سنگ سنگ اس کے پیچھے پیچھے جمپ لگا دیں گے ارے واہ یار میجیکل ڈیئر بھائی تینکیو کوئی بات نہیں تو آجا بھائی یہیں پہ رک جا ٹھیک ہے رک جاتا ہوں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پیسے یار یہ میجیکل ڈیئر ملا کہاں سے ہے بھائی ملا کیا بھائی وہ دارگوش نے میرے اوپر اٹیک کر دیا تھا اسی نے آگے جان بچائی میری ورنہ تو وہ ختم ہی کر دیتا میرے کو یا کلوے تو بچ گیا بلکل بچ گیا یار کسمت اچھی تھی میری آج تم لوگ ایک خاص بات پتا ہے دوڑ رہا ہے یہ تھوڑی نا ہے اس کی میں ایک سوئن سپیڈ اس کی میں ایک سوئن سپیڈ دیکھو گے تو بھائی حیران ہو جاؤ گے نورمل گاڑی سوپر کار وغیرہ سے بھی بہت تیز دوڑتا ہے اسے لیے تو یہ میجیکل ڈیئر ہے بھائی بہت ایکسٹر آرڈینری سپیڈ ہے اس کی ارے یار ہمیں بھی سواری کروا ہو اے سواری کرنے والی چیز لگ رہا ہے ایک تو بڑی مشکل سے اس نے ہماری جان بچائی ہے میجیکل ڈیئر نے اور بلکہ یہاں سے نکلنے کا راستہ پتا ہے اس کا کچھ سواغت واغت کرو اس کے لئے کھانا بانا کا جھگاڑ کرو ارے ٹھیک ہے یار پیچھے پمکنز ہے وہی کھلا دیتے ہیں ہاں ڈیئر بھائی پمکنز پسند ہے تجھے مجھے تو سب کچھ پسند ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہی پر ویٹ کر بھائی ہم لوگ تیرے لئے کھانے کا جھگاڑ کرتے ہیں اوکے یا بھائی ساو یار پہلی بار کوئی گولتا ہوا جانور دکھایا مجھے میرے علاوہ دیکھ لے بھائی تو گئیز اس ورلڈ سے نکلنے کا فائنلی ہمیں طریقہ تو پتا چل چکا ہے یہ طریقہ سننے میں جتنا ایزی ہے بھائی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے سننے میں دیکھو کتنا سمپل لگ رہا ہے دیکھر کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ جیسی پورٹل وہ اپن کرے ہم لوگ پورٹل کے اندر جم کر دیں گے اور سمپلی پہنچ جائیں گے لیکن دکت والی بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر ہم لوگ چھپے ہوں گے اور اسی وقت دارگ گوست نے ہمیں دیکھ لیا تو یہی دکت ہے فیلال اس پلان کو ایکزیکیوٹ کریں گے ہم لوگ نیکسٹ والے اپیسوڈ میں آج کی ویڈیو تم لوگ کو بڑیا لگی ہو تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب کرو گائز ابھی کے ابھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل ویڈن پیس کرو اور ابھی تک پورے کی پورے ڈارگ گوست کی سیریز کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو فرسٹ اپیسوڈ سے لاسٹ اپیسوڈ تک تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا بھائی کس طریقے سے ہم لوگ اس ورلڈ میں آ کر فرس گئے اور کیا کیا ہو رہا ہمارے ساتھ اس ورلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کرو ملے نیکس میلی ویڈیو میں تب تک لئے کھٹ بائے